بھارت کے چھتر کے اندر ہم بھی ٹھوٹ سکتے ہیں تسری میں سوٹی مہدہ ہے اور لیکن راجسرکار نے تک بندوں کی اوچھی کرن تک بندوں کی صدرلی کرن بچے میں تک بندوں کو پورا کرنے کا کام اور ساتھی بار نینترن کا کام اور بار راحت کا کام اس دشاہ میں کوئی کتا ہی بھرتی بلکہ جتنی ہماری چھمتا تھی اس سے زیادہ ہم لوگوں نے اور کام کرنے کا پریہاس کیا ہے آس واتی مہدہ وہ گریبی کی بات کر رہے تھے کہ ملین بستی ہے اتنی ملین بستی ہے اتنے کم لوگ اور گریبی رکھا سے ور پائیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بیش ہے یہاں بولنے والے تمہیں اس کا جواب دیتا اس کی تیاری کر کے نہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ بیار دیش کے ان بیار یوپی بنگال اڑیسہ یہ ان راجوں میں جہاں پر گریبوں کی سنکھیا باقی راجوں کی طلعہ میں زیادہ ہے لیکن پچھلے پندرہ برسوں کے حملوں کے پریاس کا ہی پرنام ہے کہ گریبی رکھا سے باہر نکلنے والوں کی ایک بہت بڑی سمچھا ہے اور آج بیہار کی اندر ہم لوگ تو گھر گھر جل پہنچانے کا پائپ سے جل پہنچانے کا کام کر رہے ہیں گاؤں کا ہر گھر تک بجلی پہنچا دیا سبتی مہدے ہر گلی نلی کو بنانے کا کام ہو رہا ہے ٹولے تک سڑک پہنچانے کا کام ہو رہا ہے تو سبتی مہدے آخر اتنا کام ہو رہا ہے تو لوگ کیا گریبی رکھا سے اوپر بھی نہ نکلے اور یہ اتنا کام ہو رہا ہے تو سبتی مہدے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آج اگر سماج میں جو گیر برابری ہے تو گیر برابری کا ایک بڑا کرن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہماری سماج میں ایسے ہیں جو نے انتیس سال کی عمر میں اور ایک ہزار کرو روپے سے زیادہ کی سمپتی کٹھا کر لیا اور بھاشن ہم لوگ کو دے رہے ہیں تو عوید سمپتی جن لوگوں نے انتیس سال کہتے کی ہمارا تو دودھ کا دات بھی نہیں ٹوٹا تھا ابھی جس سمیں کانتی 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 سنگھ دان کر رہی تھی اس میں تو یہ نہیں کہا کہ مجھ کو دودھ کا دات ہے ہم ہم دان میں مکام نہیں لیں گے رگونا جھا کا دومنجیلہ مکام اپنے نام لکھوا لیا گوپال گنج کے اندر رما دیوی کی جمین لکھوا لیا میں تو نام بھول رہا ہوں ایک درجن لوگ اور اسی بدھان سباب اسی بدھان پرشد میں آپ کے کرمچاری چطورت ورگی کرمچاری اور جو چطورت ورگی کرمچاری اس کی اتنی اوقات ہو گئی کہ لاکھوں کی جمین لیتا پرتپرچ کو دان میں دے دیا تو سوطی مہدے ایک درجن سے زیادہ لوگوں نے سمپتی دان میں پرابط کر دیا سوطی مہدے اور وہ لوگ ہم کو بھاشن پلا رہے ہیں کہ گیر برابری بڑھ گئی اور ملین بستیوں کو در کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں اور اب یہ آپ کو موقع ملا تو آپ تو پیسہ بنانے میں لگ گئے آپ تو سمپتی بنانے میں لگ گئے اب پورا پریوار پھنس گیا سوطی مہدے اس مقدم میں اور اروپ ہم لوگ اوپر لگا رہے ہیں کہ ہم لوگ کو انہیں فسا دیا تو ہم لوگ کہنے گئے تھے کیا یہ تین اکڑ جمین کے اندر اور مال بنوا لیجئے سات منجیلا مال اور یور ایسا مال جس میں فائیو سٹار ہوتل بھی ہوگا ملٹی پلیکس بھی ہوگا ایک ہزار آفیس کی جگہ بھی ہوگی سوطی مہدے تو سوطی مہدے آپ نے کیا کیا نہیں کیا یہ ٹسکو کمپنی کا گیسٹ آوس لوگ سنتے تھے کہ ٹسکو کمپنی کا جو گیسٹ آوس جو پٹری کا پرائیم لوکیشن مانا جاتا تھا یہ ہوائی اڈے سے نکل کر جب دائینیں مڑیے گا تو جب بیہار جھرکنڈ کمبائن تھا تو بیہار کا ایک آئیکونک بیلڈنگ مانا جاتا تھا ٹسکو کا گیسٹ آوس سموں کو معلوم تھا کہ کسی نے لے لیا لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا کوئی پرمان نہیں تھا اور بعد میں معلوم پڑا کہ انہی لوگوں نے لے لیا جو گریب ریلا کر رہے تھے گریب ریلی کر رہے تھے اور اس مکان کو کھردنے کے لیے پیسہ کس رہ دیا تو سہرہ کمپنی کے لوگوں نے اور پیسہ دے دیا اس مکان کو کھردنے کے لیے اس کے مالک بن گئے تو ستی مدہ میں اس کے وستار میں نہیں جاؤں گا لیکن میں کیوں اتنا کہوں گا کہ ہماری سرکار اور کسان گریب مزدور باڑ پیڑت پندرہ سال میں ہماری سرکار نے جو کام کیا ہے اس کا پربھا اور پرنام دکھائی پڑ رہا ہے اور آج سمات جیون کے پرتیک چھتر کے اندر سوٹی مہدے بیہار کے اندر وکاس ہوا ہے اسے سوٹی مہدے میں صدن سے آگرہ کروں گا کہ اس پرتھم انپرک وی بیورنین کو صدن اپنی صدرتی پر دانتے ہیں